کسی طبیعت شکر الحمدللہ پرس کلاس جا رہا ہے مزے میں تھوڑا سا بتائیں گے اپنے حوالے سے کہ یہ کہاں سے جلدی شروع ہوئی جی I really want to refresh the minds of the viewers کیونکہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پرفارم کرتا دیکھتے ہیں اور آپ کی تو اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چیز میں آدھالالہ آئیں آدھالالہ یہ آتے ہیں نا سر میں نے کہا میری امی جو پنجابی کم سمجھتی ہیں لیکن سمجھ لیتی آتے ہیں وہ حسی شروع کریں مسٹر بین آگیا پاکستر تو تھوڑا بتائیے کہاں سے سفر کا آغاز کیا ہے کہاں سے شروع ہوئے نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گھر سے ہر بلدہ ہیرو بننے کے لیے نکلتا ہے واہ 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 اور اب جب ہم فیلڈ میں آئے تب انڈسٹی بڑی اروج بے تھی حاجی سلطان رائی صاحب اور پجاب بھی حسی کی دیائی 92 93 اور میرے اببو کہاں دے پنجابی چھو فیلم ڈسٹی جیڑا بھی گیا ہے نا کہاں دے انہیں کاربرباد ہو گیا نا انجو ہو گیا انجو ہو گیا مجھے ایک کمرشل کے لیے بلایا ہے تو کہاں باال بڑے کروا میں کہاں میرے ایک سٹائل ہے یہ تھیٹر کے اوپر کہاں باال بڑے کرو پھر آپ کو کمرشل میں لیں گے میں کہاں پھر وینڈ ڈیزل رو گئے نا تھیر کرو کر ڈیو راں ڈسٹی چھو تھیر کہ انہیں دیتے والا ہے ہی لیسے ہم ابھی بھی جو ہے نا هیرو ڈھونڈتے ہیں ہیرو بناتے نہیں یہ کام بولی وڈ میں ہو رہا ہے لیکن جب آپ آئے تھیاٹر کی دنیا میں اس وقت تو بڑے بڑے نام تھے بڑے نام تھے میرے بڑے بال تھے اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا خوش کلر تھا میں ابھی بھی ہے ویسے یقین کریں کہ مجھے اتنی دفعہ رہیسل سے اٹھایا گیا کہ آج تک کسی بھی انڈسٹری میں کسی ایکٹروں کو اتنی دفعہ رہیسل سے نہیں اٹھایا گیا میں ڈریک ڈرامے پہ آؤ رہیسل پہ نہیں آپ گود بلوپنگ بہت زیادہ تھے میں کہتا ہوں کہ اے تو کتنا میں کہتا ہوں کہ سر کوئی چانس اب اٹھا چلو اٹھایا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی ہے اس رنگ کے ساتھ ہیرو لگتے ہوئے نے ایک بابا جھوٹ کمیڈین بننے میں جب اس زمانے میں جب آپ آئے تو آپ کے ساتھی کون کون سے تھے بتائیں گے میرے جو ساتھی ہیں وہ ماشاءاللہ اسلام سارے ہی آپ کے ساتھ ہی ہیں اچھا میں نے سٹینڈ اپ سے سٹارٹ لیا کمپٹیشن تھا وہ ایک اکیڈبی تھی جہاں پہ وہ ڈرام ورام سارا کچھ وہ سامنے میرے اببو بیٹھتے تھے میں جب اوپر جاتا تھا تو وہ اببو کو کہتا ہے دیکھو جی خان سب پڑا مندہ دیکھو اٹھے جا رہے ہیں انجی کر رہے ہیں انجی کر رہے ہیں وہ ایک دن اببو گھر جا کے امی سے لڑنا شروع ہو گئے بلکہ مجھے ایک لگاہ بھی دی انہوں نے کہ تیری بھی تو میری انی انسلٹ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کڑے کام چپے گئے انجی انجی فلان ہے کہ تو انہوں انجی کر رہے ہیں پھر میں ہوں پھر میں کہاں 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 تو ایکیڈمی چینج کر لیا کسی اور جگہ تے چلے جانے کہاں کہاں کھلی جگہ ہے انجی وہ کدھی بٹا لیا ہے کہ چاڑے جاناں کھلی اتھے وہ مقیدہ پہ ایدیسن کہ جا کے دیکھو آیا تو نہیں اتھے پھر اب وہ نشکہ آیا تو لانے وقت دا پہیا کو بیا میں نے گاڑی لی جو دکان پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ہی نمبر پلیٹ والا میں نے سیدھی ان کی دکان پہ جا کے وہ گاڑی کھڑی کی وہی لوگ باہر آگے تھے میرے خیال سے ماں باپ کی جو سختی ہوتی ہے شاید ہمیں بہت ہیلپ کرتی آگے جانے وہ بچات وہ یہی رہ ہوتے ہیں کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا یا بچہ رولے یا سٹرگل کر لے کمیڈین میں ایک سنجیدہ آدمی بھی ہوتا ہے ریڈلی ہوتا ہے آپ کا جو سنجیدہ آدمی ہے دنیا میں جب گھومنے نکلتا ہے تو کیا سوچتا ہے یہی کہ ہم بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں مطلب آپ اگر ایک اشارے پہ کھڑے ہو تو ابھی وہ ییلو ہوتا ہی ہے تو پچھلے والا ہارن دینا شروع ہو جاتا ہے گیر لگانے کا بھی ٹائم نہیں دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جلدی میں ہے بہت زیادہ کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں بس ان کو یہ سمینا چاہیے جو آپ کے آگے ہے اس کو کتنی جلدی ہے تو وہ آپ سے آگے ہے کتنی گہری بات کیا ہے مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کو ہارن دینے کا ہم کیوں ہر ایک سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں ہر ایک سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ہر ان سے تو کوئی نہ کوئی انسپیریشن ہوتی ہے استاد مندیاں ہوندہ ہے کسی نہ کسی نہ کوئی تھے جن کو آپ فالو کرتے تھے میں مطلب مسٹر بین اور پاکستان میں بھی کسی کسی کے مددہ رہے ہیں آپ جی مستانہ صاحب بلکہ میرے وہ بڑے بھائی تھے میرے استاد تھے مستانہ صاحب ان کی سپیڈ ہے وہ مسٹر بین سے زیادہ ہے ان کی باڈی مومنٹ ہے نا سر انہیلوک کے ساتھ جو انہیلوک مرم نورمل ڈیالوک بھی اتنا کوئی ہوتا ہے لاؤڈ ہوتا ہے آدھ بھی کہتا ہے ہاسی آ رہی ہے سر یہ اتنی انہیلوک اتنی باڈی لینگویج یہ بچپن سے یا آپ نے پبلک کو دیکھتے ہو جوش چڑھ جاتا ہے نہیں جوش کی بات نہیں ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں دنیا میں بہت سی زبانوں میں فلمیں بنتی ہیں ڈراما بنتا ہے سب کچھ بنتا ہے ہم آرٹسٹ ہیں ہمیں اس ملک میں نہ تو کوئی اکیڈمی ہے نہ ایک کوئی انسیٹیوٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے فلم دیکھ کے بائی جن کا ڈراما دیکھ کے کچھ چیز تو بہت سی ایسی فلمیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی لینگویج کی وجہ سے اسی کریکٹر کو واجڈ کرتے ہیں جو ہاتھوں سے پاؤں سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی ہمیں سمجھ لگے جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھی میں جو میری آواز سن نہیں نہ سکتا یا اس کو پتا نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میری باوڈی سے میرے ہاتھوں سے میری ایکسپریشن سے سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں جگت بھی بنا کے دکھاتا ہوں پرفارم کر کے پھر خود پرفارم کر کے لڑکی کے ایکٹنگ کر رہے ہیں پھر ویلن بنے ہوئے پھر لڑکی دے گا اسٹیج کا خان صاحب یہ سوتے ہوئے بھی جگتے مار رہے ہوں گے ایسا تھا میں جگتے کم کرتا ہوں میں کمیڈین نہیں ہوں میں کمیڈی ایکٹر ہوں کمیڈین میں اور کمیڈی ایکٹر میں فرک ہوتا ہے بہت بہت بڑی فین ہوں بلکہ میں ڈری بھی تھی جب مجھے یہاں پہ بتایا میں ابھی بھی ڈری ہوئی اور یہ میرے کرش بھی ہے بچپن سے سارے ڈرامر دیکھتی رہی ہیں سب سے بری بار مجھے یہی لگتی ہے جو کہتے ہیں کہ بچپن سے میں آپ کو دیکھتا ہوں نہیں اب میں اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہوں اور ایک کی بات کہ آپ میرے لیے اور ہماری جتنی بھی جنریشن ہے اس کے لیے آپ سکول ہیں بے شکتے ہیں سکول لیے ہیڈ ماسٹر نے مہک صاحب آنکانہ صاحب سے ٹائم سکویرز تک کا سفر کچھ بتائیں گی اس کے حوالے سے بلکل بہت مشکل تھا نو سال جب آپ بتاتے ہیں کہ نو سال لگے تو وہ نو سیکنڈ میں شاید ختم ہو جاتا ہوگا تو ننکانہ سے پہلے تو نکلنا ننکانہ اسے بیک ورڈ سٹی اور لوگوں کے مینڈ سیٹ ابھی بھی وئی ہیں تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ سب کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ میڈیا انڈسٹری کیا ہے کیونکہ سب کا مینڈ سیٹ الگ ہے میری ایون امی کی بات لے لیو جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے میوزک کرنا ہے مجھے کنیکشن فیل ہوتا ہے سول فلسا تو انہوں نے کہا کہ ساڑے پورے خاندان سے کسی نے مراسیاں والا کام نہیں کیتا ہے تو مراسی بننا ہے تو میں نے کہا کہ امی پلیز تو وہ گھر والوں نے سمجھایا ہے میں دو سال گھر پھر واپس نہیں گئی اور میرا یہ ماننا ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایکٹر ہیں آپ سنگر ہیں تو آپ کا پالش ہونا بہت ضروری ہے سیکھنا بہت ضروری ہے آپ کا ایک استاد ہوتا ہے بھلے آپ کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں لیکن پالش ہوں تو پھر میں ہاؤسٹل میں دو سال رہی میں ریڈی پاکستان سیکھنے جاتی تھی ایس ٹلی ریمیمبر کے میں جب واپس آتی تھی گلز ہاؤسٹل تھا دس بجے بند ہو جاتا تھا تو میں کیفیٹیریہ میں ساری رات گزار کے تو صبح سات بجے کا ویٹ کرتی تھی تو ہاؤسٹل کا دروازہ کھلتا تھا تو پھر میں جا کے سویا کرتی گھر والوں نے کہا تمہیں دو سال گھر نہیں گئی میں ہاؤسٹل نہیں ہی رہا تھا ٹائم سکوئر اور آپ میرکہ میں پاکستانی دوسری ہیں جی بلکل عجیقہ کیانی صاحب کا آپ کے بعد لگا اور یہ جوری فیصلہ کرتی ہے جی بلکل پوری دنیا سے ہر ملک سے ایک آرٹس کو چوز کیا جاتا ہے جو کہ ایک مہینے کے لئے ان کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے وہ خواتین جو انڈسٹری میں ہیں جو آگے بڑھ کے ملک کا نام روشن کرتی ہیں پاکستان کا نام ان لوگوں کو نہیں ہی رکے گنایز کیا جاتا کیونکہ وہ ملک کا نام جو روشن کر رہے ہیں تو واقعی گلیمر کو آگے لے کے چلا جایا جاتا ہے لیکن جو ملک کا نام روشن کرتے ہو پیچھے رہے جاتے ہیں تو میں ریپریزینٹ کر رہی تھی پاکستان کو ان سب خواتین کو جنہوں نے اپنا نام بنایا محنت پر کے تو میرا بل بورڈ لگا تھا وہاں پہ اس لیے وہ کونسا کلام تھا محق صلی اللہ نبیہ نا جو کہ علی زریون نے لکھا تھا اور بلال واجد نے اس کا میوزک کمپوز کیا تھا واجد صاحب کے بیٹے ہیں بڑے فیمس میوزشن تھے ہمارے نسرت پدلی خان صاحب کے ساتھ ڈھولک بھی پلے کرتے رہے ہیں تو وہ کلام تھا اس کی بیس پر پورا رمضان کا مہینہ ریپریزینٹ کیا گیا تھا پاکستانی کلچر کو اور پاکستانی میوزک کو اچھا میں ریپریزینٹنگ پاکستانی میوزک کو میں بھی چلا ہوں وہ انہوں نے اپلی کی طرف کیامرہ کیا ریپریزینٹ کیا گیا